السلام علیکم جی ہے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ یہاں پہ گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ پچھلے چار دن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ سٹریمز دیکھی اس میں کچھ لوگ موجود تھے اور کل ایک پریس کانفرنس دیکھی اور بہت تکلیف کا باعث ہے کہ مدعی ہزار لاکھ ہوتے ہیں ملزم بھی ہزار لاکھ ہوتے ہیں مظلوم بھی ہزار لاکھ ہوتے ہیں مگر 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 ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا لور جڈیشری کے اوپر پرائس ٹیکس لگوا کی بات کرنا سینئر عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا سندھ کی پوری جڈیشری کو ملائن کرنا ایک صوبے کی پوری جڈیشری کو ملائن کرنا جن لوگوں نے ان ویڈیوز میں حصہ لیا ہے جن لوگوں نے یہ اقدامات کی ہیں جن لوگوں نے یہ الفاظ اپنے مو سے نکالے ہیں ان کے حوالے سے درخواستیں جہاں جہاں فائل ہونی تھی وہاں ہو چکی ہیں اور جہاں مزید فائل ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کو یہ تراک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کسی قابل وکیل سے رابطہ کر کے پتا کر لے کہ جڈیشل کنٹیمٹ کیا ہوتا ہے سیکشن نائن کنٹیمٹ آف کورڈ اورنیس دوزار تین کیا ہوتا ہے اور اس کے تحت سزا کتنی ہوتی ہے اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس دن یوٹیوب پہ شاید ایک لاکھ ویو تو مل جائے گا مگر سزا بھی آگے چھ مہینے کی ہو سکتی ہے چونکہ یقینی طور پر آپ کا یوٹیوب کسی عالی عدلیہ کے جج کے لئے میٹر نہیں کرتا جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ کا وقار میٹر کرتا ہے جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ میں بھروسہ میٹر کرتا ہے تو جس طرح سے کچھ دوستوں نے یہ اقدام کیے ہیں ان کو میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ ذمہ داری کا ملحظہ کریں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا اور دیتا رہا ہوں پہلی بات دوسری بات آج سی کروائی کے اوپر آتے ہیں آج سی کروائی صرف اور صرف بچی کی پرڈکشن کے حوالے سے تھی چونکہ رول ٹین کے تحت اور میں یہاں پہ دوبارہ کہوں اپنے سوالوں کے اندر بھی میرے یہاں جانے کے بعد اپنی کوریج کے اندر بھی کوشش کیجئے کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جس کیس کا نام کیا ہے تو وہ ہے ریاست بنام زہیر احمد اور دیگر ملزم کے نام سے کیسز جانے جاتے ہیں مظلوم کے نام سے کیسز نہیں جانے جاتے اور جہاں چائلڈ میریج کی اوفینسز ہوں وہاں قانون کہتا ہے بچی کی آڈنٹیٹی کو گپت رکھیں اور رات رکھیں تو جب تک یہ چیز زیر التوا ہے اس میں اب چائلڈ میریج کی دفعات ظاہر ہو گئی ہیں میں تمام میڈیا کے دوستوں کو اگر ایک گائیڈنسز دے رہا ہوں آپ کو بچی کا نام یا بچی کی آڈنٹیٹی ریویل کرنا ضروری نہیں ہے آپ ملزم کے نام سے بھی کیسز کا ذکر کر سکتے ملزم کا نام سن کے عوام جان جائے گی کہ کس کیسز کی بات ہو رہی ہے یہ دوسری بات تیسری بات آج یہ کیسہ بچی کی کسٹیڈی پرڈیوز کرنے کے حوالے سے چونکہ جب تک بچی کوٹ نے پرڈیوز نہیں ہوئی تھی انٹیرم ٹیمپریری کسٹیڈی رول ٹینڈس ان چائلڈ میریج روس کے تحت آئی او صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے چائلڈ پرڈیکشن انسٹیٹیوٹ نے بچی کو کر رکھا ہوا تھا آج بچی آئی اس سے کنفرم کیا کوٹ نے اپنے آپ کو سیٹیسفائی کیا کہ بچی سیف ہے انہوں نے وہ کام کر دیا دوسری بات چائلڈ پرڈیکشن آفیسر کو ہدایت دے کے بچی واپس بھیج دی اور مزید کسی بھی کروائی کے لیے آج کوئی ہیرنگ نہیں تھی کچھ دوست یہاں پہ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی تفتیش کا کیا ہوا کیا ثابت ہوا کیا ثابت نہیں ہوا تو خاص طور پہ وہ جو دوست مجھ سے واقف نہیں ہے میں تعرف دوبارہ کرا دیتا ہوں میرا نام محمد جبران ناصر ہے میں پیشے سے وکیل ہوں تفتیشی افسر نہیں ہوں میرے یہاں پہ پھول اور ستارے نہیں لگے وے میں کیس کا آئیو نہیں ہوں میں پولس والا نہیں ہوں اگر میں بات ابھی بریس کانفیس چل رہی ہے ابھی میں سوال نہیں لے رہا ٹھیک ہے دوسری بات میں جب سے کیس کا وکیل ہوں مجھ سے اگر آپ کی سوال کر رہے ہیں تو میرے موقف پہ کریں گے میرے دلائل پہ کریں گے کہ آپ نے یہ دلائل عدالت میں اختیار کیے ہیں آپ نے یہ موقف کوئی درخواست پہ دیا ہے اس حوالے سے آپ بات کریں آپ کی اپنی خواہشات کے حوالے سے تو میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ نے اخص کیا ہے چونکہ فلانے نے یہ بات کی تھی تو فلانے نے یہ بات کی تھی جس جس نے جو جو بات کی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں چلان ایک تاریخ کو آئے گا کیا ثابت ہو رہا ہے کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے پولس کو ابھی تک کیا حقائق ملے ہیں کیا نہیں ملے ہیں وہ ایک تاریخ و دالت کے پاس آ جائیں گے میرے خیال میں میڈیا سے چھپا نہیں کہ اس کیس کے تفتیشی افسر کون ہے تفتیش کے حوالے سے سوال کرنا ہے ہم ان کو پلیز آستہ دکھائیں اور اگر کوئی شہر کے راستوں سے ناکواکف ہو تو یہاں کے مقامی جو حضرت ہے جو کہ یہ بھی آپ لوگ کے علمے ہیں جو یہاں پہ ریگولر ہیرنگ کراچی میں ٹینڈ کرتے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے اگر میں نے ہر پریس کانفرنس میں نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں سوالات پولیس سے جا کے کریں آئی جی صاحب سے جا کے کریں ڈی آئی جی صاحب سے جا کے کریں ایس اس پی صاحب سے جا کے کریں میں تو جو دلائل ہے وہ دینے آتا ہوں جو مقدمہ رکھتی ہے پولیس انیسٹیکیشن کا وہ دینے آتا ہوں تو میں تو روز افل سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے تو کسی دن نہیں کہا کہ تمام تجیزوں کی جوابداری میری ہوگی پولیس کے معاملات پولیس سے پوچھئے مجھ سے کہ پوچھئے کہ سر آپ نے کوئی درخواست دی ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا اتنی بات کریں تو بہتر ہے ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے صحیح ہے اور میرا تو سات آٹھ سال سے رہا ہے پہلے بطور ایکٹیویس اب بطور وکیل رہا ہے تو ہم یقینی طور پر صحافیوں کا بھی خیال کرتے کبھی صحافیوں سے اگر کوئی تلخلامی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں برملا سب کے سامنے کھڑو کے معذرت بھی کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے میری معذرتیں نشر کی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے چاہے سب کا نہیں کسی ایک کی دلہ زاری ہوئی ہو میں نے سب سے معذرت کی ہے تو اسی طریقے سے آپ مقلہ کا بھی خیال کیجئے مقلہ کے حوالے سے بھی بات کیجئے اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اگر کسی صحافی پہ یا یوٹیوپر پہ تنقید بھی کی ہو تو میں نے کبھی کسی پریس پونسس میں اس کا نام نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے میں ذاتیات پہ نہیں آتا ایک ڈیکورم ورگر سے چلتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھئے جب بھی کوئی صحافی تفتیش کر رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کو ایک انگل لینا ہوتا ہے کہ میں اس پہرائے سے اس کو دیکھوں تو کوئی ہو سکتا ہے اپنی پہلی اپینین کے اندر مدعی کے حق میں رائے کائم کرے کوئی ہو سکتا ہے پہلی اپینین میں ملزم کے حق میں رائے کائم کرے تفتیش کرنا اس کا حق ہے وہ تفتیش کرے میں نے اسے دو باتیں کہیں ہیں اس تفتیش کے دوران بچی کا نام گفت رکھیں عدالت میں جب ہوں تو ڈیکورم کا خیال کیجئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس حد تک گیا ہوں اور یہاں پہ کھڑے سا حافیز بات کا ثبوت دیں گے کہ پچھلی پیشی کے اوپر جب ملزم آیا تھا بیل کے لیے تو کچھ ایک دو لوگوں نے بہت اگریسیولی اس کو اپروچ کے سوال کرنے کے لیے میں نے ان کو جا کے جبکہ میں مدعی کا وکیل ہوں میں نے ان کو جا کے رکھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ملزم کے ساتھ آئیو صاحب جن کو تبدیل کر آنے کی درخواست میں نے دی ان آئیو صاحب کا کچھ لوگوں نے زبردستی انٹرویو لینے کی کوشش کی ان کو گھیرے میں ڈالا میں نے جا کے بولا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے بھائی جو لوگ نہیں جانتے اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ بھی کوٹ پرمیسز ہے یہ واکوے بھی کوٹ پرمیسز ہے یہ سیڑھیاں بھی کوٹ پرمیسز ہیں ہمارے لیے تمام جگہ جو ہے وہ کوٹ پرمیسز ہے اور رسپیٹ کے لائے گا تو میں اس شکر میں نہیں کہ کوئی فلا سائٹ کے لوگ ہیں فلا سائٹ کے لوگ ہیں میڈیا ہے میڈیا میڈیا ہے ایفری رائٹ تو فارم ان اپینین اپینین می بھی ایکسپریس کیپنگ ان ویو کہ جی جوڈیشل کنٹیمٹ نہ ہو جائے ججز کے بارے میں کوئی ذاتی بات نہ ہو جائے اور اگر کوئی کیسز میں ایسے سیکشنز انوالڈ ہیں چائلڈ میرے جائے بچی کے ایڈنٹیٹی گپت رکھے قانون ہمیں کہتا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کریں باقی پیمرانے آپ کو روز بتائیں میں ہیں پی ٹی اے کے آپ کے روز میں آپ مستوزادہ بہتر جانتے ہیں آج کی کروائی اتنی تھی اگلی کروائی اب تک کی معلومات کے مطابق پہلی اگست کو ہے ٹھیک ہے اور پہلی اگست کو جو کروائی ہوگی اس سے پہلی اگر کوئی درخواست کسی فریق کے جانے سے جمع ہوتی ہے تو وہ درخواست کے پر تب دلائل ہوں گے فیلحال ہم سب کو انتظار ہے کہ پہلی اگست کو جو چلان آئے گا اس میں کیا انکشافات ہوں گے مگر یقینی طور پہ کیونکہ پولیس ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو وہ مجھے بتا کے تو نہیں کرے گی نہ میرے علمے لاکے کرے گی میرا کام ہے میں عدالت سے بولوں کیونکہ مجھے فلان اتکیس تفتیش پہ نظر نہیں آ رہی تو آپ پوچھیں تفتیشی سے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا اب سینیورٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے سوال لوں گا دیکھئے میری معلومات کے مطابق چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پر ریپورٹنگ ہوتی ہے پیمرا پر ریپورٹنگ ہوتی ہے پی ٹی اے میں ریپورٹنگ ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی کی اور اپنے فیس لک پر ڈالا بھی ہے کہ جی ہم نے درخواستے لکھیں ہیں ایون تو میں نے آج دیکھا کہ پی ٹی اے کا ٹوٹر ہینڈل لوگوں کو ریپلائے کر رہا تھا کہ اس لنک پر ریپورٹ کریں اس لنک پر ریپورٹ کریں پہلی بات ٹھیک ہے تو میرا موقف نہیں ہے دوسری بات سر جواب آپ کی سننے سوال پوچھ گے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات میں نے جی میڈیا کو گائیڈ لینس دی تھی میں وضاحت کر دوں سر دیکھیں چونکہ میں ایک وکیل ہوں اگر قانون کے اندر چائلڈ میریج روس کے اندر میڈیا کے حوالے سے ایک کلاؤز ہے میں پہلے ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ پتہ دوں جن لوگوں کو نہیں پتا خدا کے واسطے ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے باروس پڑھ لیجئے صرف انگریزوں کی مار اور انگریزوں کی مرونے ملت ملاوہ سوٹ ہمارا یونیفارم نہیں ہے میرے ملکی اپنی ایک ثقافت ہے ہائی کورٹ میں شروانی اوفیشل یونیفارم ہے ہائی کورٹ میں شروانی اوفیشل یونیفارم ہے میں ہائی کورٹ میں شروانی میں پیش ہوتا ہوں اور سٹی کورٹ میں شلوار کمیس کالی واسکٹ کے ساتھ اوفیشل یونیفارم ہے اب مجھے یہ تحمد نہ دیں کہ میں مائلورٹ کرتے کرتے ہیں انگریزوں کا یونی فارم کیوں نہیں پہنڈ رہا تو ہمارے ملکی ثقافت ہے ٹھیک ہے آجا دوسری بات میرے بھائی اسسٹ کرنا کوئی اگر قانون پاس ہو گیا ہے کوئی اگر رول پاس ہو گیا ہے اور اس کا اطلاق میڈیا پہ ہوتا ہے میں تو گوڈ فیت میں شیئر کر رہا ہوں میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر رہا وہ تو پیمرہ کا اور پی ٹی اے کا کام ہے بھائی اگر آپ کو میری راہ بری لگی میں اس سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات وضاحت کے حوالے سے یہ ہے بھائی کہ چونکہ جو بھی سوال وغیرہ ہوں میں اس کیس میں یہ مت سمجھا جائے کہ فلانے نے یہ بات کی جس کا جاب میں فلانے سے لے لوں جس نے جو بات کی اس سے بات کر رہے میں ایک فیر بات کر رہا ہوں بلکل آپ نے سی سوال کی سر آپ سے سینئر ہے ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں کوئی اور سوال آپ نے بھلا کے میڈیا کو بابند کی اجائیک شناک نہ دکھائیں یہ بات بلکل ضرورت ہے لیکن پہلے تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک ریس کانفرنس کرتے گئے آپ لوگوں کی تصاویر آئی اب جب شناک ہو گئی ہے اگر آپ خانون کی تشریف میں جائے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے بخزقی نہ ہو بچی شناک ہو گی تو بچی کو لوگ پریشان کریں گے اب 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 بچی شناک ہو گئی بہت مقبول سوال ہے یہ سوال ہر ایک انسان کے ذہن میں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر آپ نے سوال کیا دیکھئے پہلے دس دن جب تک بچی میڈیا کے سامنے منظر آم پہ نہیں آئی تھی یہ اگوا کا کیسہ گمشدگی کا کیسہ ہم مسنگ پرسن مسنگ دعا کے نام سے ایک بچی گم گئی ہے لا پتہ ہے کسی کو ریلوے سیشن پہ ملے کسی ہسپتال میں ملے کہیں روڈ کی کنارے ملے تو جمع کرا دیجئے بتا دیجئے اس کے بعد یہ کیس سامنے آیا آپ کو پتہ ہے اس کیس کے اندر پولیس نے سی کلاس میں چلان جمع کرایا تھا کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا اس میں کوئی اوفنس لگتا نہیں ہے جب یہ بات ہو کہ کوئی اوفنس لگتا نہیں ہے تو جب اوفنس لگتا نہیں تو اس کے تحت اس اوفنس کے تحت جو میڈیا گائیڈ لائنز ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا اور اس کے تحت اب ہم نے بچی کو بازیاب کرنا ہے اور اس کے تحت ہم نے ملزم کو گرفتار کرنا ہے اور پھر چائلڈ میری جائٹ کے تحت یہ عطالت آرڈر دیتی ہے آئیو کو کہ بچی کو آپ لے کے آئیں اور چائلڈ پرڈیشن انسٹیٹیوٹ میں جمع کر آئیں تو چونکہ سولہ جولائے کے بعد اب بغیر کسی ڈاؤٹ کے اس قانون کا اطلاق ہو گیا ہے اس لئے اس سٹیج کے اوپر میں غیر ضروری طور پر آپ کو تنبیہ کرتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ نصیت کرنے والا بابا کہاں سے آگیا ہے مگر جب ایک چیز کوٹ نے ویو اڈاپٹ کیا ہے کوٹ نے جب آپ آرڈر پڑھیں گے بائیس تاریخ کا وہ اپلیکیشن اللہ ہوئی ہے انڈر رول نائن اور سن چائلڈ میری جسٹینٹ رولز تو جب اس حالات میں جو بچی ہوتی ہے جب رول نائن کا اطلاق ہوتا ہے تو اسی کے نیچے رول اٹھارہ ہے ہم سارے رول سرسکی سے پڑھیں گے اس لئے میں احسر اس سیج کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں اس کے حوالے سے میں بتا دوں اگوا کے حوالے سے آل لڈی پیمرہ کا رول جو ہے پیمرہ کا دوہزار پندرہ کا الیٹرونک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ کسی بھی اگوا بچی کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ والدین کے ایکسپریس پروویشن کے بغیر نہیں آ سکتی وہ چکہ والدین نے اس میں والدین کی مرضی کی بات ہی نہیں ہے اس میں ڈیریکٹ پوٹ ریسائٹ کرتا ہے کہ کیا ہونے ہے کہ کیا نہیں ہونے ہے یہ بڑا معقول سوال ایک اور کیا ہے سینر صحافیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے سوال کر رہے تاکہ جب میں جواب دوں تو عوام کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں میں شکریہ صدر آپ کا ادا کروں گا اس پہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا آٹھ جولائے کا آٹھ جون کا آٹھ جون کا حفظے بیجا کا فیصلہ تھا اچھا حفظے بیجا کے اندر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حفظے بیجا جو بچی کی ریکوری کی کاروائی ہے کسی بھی مغویہ کی ریکوری کی کاروائی ہوتی ہے وہ ٹینٹیٹیف فائنڈنگ ہوتی ہے ٹینٹیٹیف فائنڈنگ کا مراد ہے کہ آج میرے سامنے جو حقائق ہیں اس کی روشنی میں ہم نے یہ موقف قائم کیا ہے اب آپ کے علمے ہیں کہ اس کے بعد بچی کا ایک میڈیکل بورٹ بنا اس کے بعد بچی کا جب میڈیکل بورٹ بنا تو بچی کی ایج کچھ اور آئی صحیح ہے اس کے بعد اسی کیس میں اسی ایف آئی آر کے تحت اسی ہائی کورٹ نے دوبارہ سمات کی اور جب ہائی کورٹ نے اپنا آرڈر دیا ہے اکیس جولائے کا تو ہائی کورٹ نے پچھلے ہائی کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایڈنٹیٹیکل پیٹیشن پہلے فائل ہوئی تھی انہوں نے پھر پہلی میڈیکل ریپورٹ کا حوالہ دیا ہے پھر انہوں نے دوسری میڈیکل بورٹ کا حوالہ دیا ہے یہ تمام تر کروائی جو اس کیس میں ہوتی رہی ہے اس کا حوالہ دیکھ کے اسی سندھ ہائی کورٹ کی جو آخری فینڈنگ اس ایف آئی آر کے اندر ہے دو گرل از آ مائنر یہ لکھا ہے شیز آ مائنر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اکیلے کئی دار علمان میں نہیں رہ سکی جب تک وہ میجورٹی اٹینڈ نہ کر لے اس کے لئے پراپر نہیں ہے لاہور میں رہنا اس کو یہاں لے کے آیا جائے تو اب جب آپ ہائی کورٹ کی ریڈنگ پڑھیں گے تو آپ اسی کیس میں اس کی لیٹس ریزننگ پڑھیں گے دو ججز آف ہائی کورٹ کے فیصلے کو دو ججز آف ہائی کورٹ کے فیصلے نے ریکنسیڈر کر کے چینج فیٹس میں میڈیکل بورٹ آ گیا مزید حقہ چیک جیزیں ہو گئی انکشاف ہو گئے ایک نیا فیصلہ دیا ہے تو میں ہائی کورٹ کا لیٹس کیونکہ وہ سیم ایف آئی آر میں ہے کوئی آور ایف آئی آر میں ہوتا تو ایک اور بات ہوتی تم اس کو پڑھنے کے پابند ہیں اس لئے سر میں اکیس جولائے کی فیصلے پر علاق کر رہا ہوں آٹھ جن کی فیصلے پر نہیں کر رہا ہوں ایک وقت میں ایک سوال کریں گے ایک سوال کریں گے ایک سوال کریں گے ایک سکنڈ میرے بھائی آپ لوگ آپس میں ڈیسائیٹ کر لیں کہ سوال پہلے کون کرے گا کیا کہ مجھ پہ ازام نہ آئے مجھ پہ ازام نہ آئے بچی کا میڈیکل کروایا جائے بچی کو انجیکشن لگایا جاتے تھے یا نہیں لگایا جاتے تھے سر یہ کون سے کانون کی پرویشن کوٹ کر رہے ہیں آپ سر بچی کا میڈیکل ہونا چاہیے یہ الزمات دیئے گئے تھے کہ بچی کو بیوش کیا جاتا ہے ایک سکنڈ میرے بھائی آپ سوال کر رہے ہیں آپ کی پریس کون فنس تو نہیں ہے وہ تو میری ہو رہی ہے آپ کا سوال آگیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا میں نے یہ موقف عدالت میں جب سے ایک ایس لیا ہے یا پریس میں میڈیا میں اڈاپٹ کیا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی ایسی کی چیز ہوئی ہے نہیں بلکل بھی نہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ سن لیں سوال کر لیا ہے تو ٹھیک ہے جب سے میں نے یہ کیس لیا ہے اور میں اس کیس کی پیروی کر رہا ہوں کیا والد اور والدہ نے یہ بات کی ہے نہیں کی ہے ریکارڈ نا 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 بوڑھئی ہے ایک سکنڈ لکو نا دیکھئے یہ بھائی ابھی ایڈیٹ کر کے یہ نہ بولتے ہیں کہ جبھان آسر جواب دیے بغیر چلا گیا فرار اختار کر لی تو میں ان کی انڈیگریٹی پہ اگری کرتے ہوئے کہ پورا چلائیں گے میں پورا جواب دوں گا ہاں چلیں ٹھیک پورا سوال کر لے آپ سر ابھی تر یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کو انجیکشن لگائے جاتے تھے ابھی تر یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کا تعلق جو زہیر ہے اس کا تعلق ایک گینگ کے ساتھ ہے یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کو بیچنا چاہتے تھے آگے کسی کوئی تبایف بنانا چاہتا تھا یہ چیزیں میڈیا پہ کیوں پھیلائی گئی تھی اس کا انصاف کون کرے گا یہ مجھے بتائیے یہ مجھے بتائیے بھائی کہ ٹرافیکنگ ان پرسنز کی دفعات ہم نے لگائی یا پہلے آئیو نے اپنے انٹیرم چلان میں لگائی پولیس نے لگائی ہم نے تو تین سو چونسٹے کی ایفیر کٹائی تھی پولیس نے پولیس نے پولیس نے سن پولیس نے انٹیرم چلان کے اندر ٹرافیکنگ ان پرسنز لگائی میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے آج تک جا کے اس کیس کے آئیو کا انٹرویو کیا کہ کیوں لگائی تھی وہ بتائے گا نا تفتیش کی اس کا مجھ سے پوچھ کے تفتیش نہیں کر رہا ہے وہ پہلی بات دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی دس ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ ہوا بچی کی ایج ایٹرمینیشن کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات ہم نے جو عدالت میں موقع فتار کیا ہوا ہے وہ ہے ورگلانہ ڈر خوف ٹھیک ہے خدا کے واسے بھائی کسی بھی رینڈم آدمی کا کوئی بھی رینڈم تفترہ پڑھ کے وہ اگر آپ کی جلزاری کر رہا ہے تو اس کا قصور مجھے مت دیجئے آپ کو جن پر غصہ ہے آپ ان پر جا کے غصہ نکالیے آپ کو جو چلتا ہوا شریف آدمی مل گیا ہے جو آپ کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہے آپ کہہ رہے نہیں دنیا کا سارا پتلا تم سے لوں گا آج میں جبران یہ تو بھائی پیارے بھائی میرے بات نہ کرو نا انصاف والی بات کرو آپ مجھ سے ہزار سوال کرو گے میرے موہ سے نکلی بھی بات پہ جتنے سوال کرو گے بھائی یہ ایک چائلڈ میریج کیس ہے مسنگ پرسنز کیس ہوں فیوڈل لارڈز کے کیس ہوں مرڈر کے کیسز ہوں ہمارے اس صوبے کا آئی جی اگوا ہوا تھا ارزام لگا تھا ساس اداروں پہ اس کی پیٹیشن بھی میرے نام سے سپریم کورڈ میں آج تک دلائل طواب پڑی بھی ہے تو میں سوالوں سے بھاگنے والا تو کوئی آدمی نہیں ہوں یہ کراچی کے شہری دوست جانتے ہیں کہ کن کن کیسز میں انوال رہے ہیں مگر معقول بات آپ کریں گے آپ مجھے اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے کہ سر آپ کی تحریر میں آپ کی دلائل میں آپ کی درخواست میں یہ چیز عدالت میں آئی ہے آپ بتائیں عوام تو بہت سے تفسرے کر رہی ہے عوام تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے اور جب میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ نام گپت رکھیں تو میں نے آپ کی طرف یا آپ کی طرف یا ان کی طرف اشارہ نہیں کیا میں تمام میڈیا سے کہہ رہا ہوں میں تمام میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے عواز سے اس کیس کی حساسیت کو سمجھیے آپ اس کیس میں جور اور پھر ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں ایک اور چیز میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھئی جاتک میرا علمیں ہے کل والد کی دو پریس کانفرنس میرے ساتھ ہیں جب سے میں اس کیس میں آیا ہوں اس کے علاوہ والد کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے ایک خاتون والدہ کے گھر میں جا کے انہوں نے والدہ کا انٹرویو کچھ لیا ہے اس سے بھی میں نے والدہ کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ یہ پلیز نہ کریں چونکہ ہمارا خود اب عدالت میں پہلی ہوا ہے کہ میڈیا سے اس کیس کے اوپر بات نہ ہو ٹھیک ہے تو والدن کا ہو میرے خال میں تو انہوں نے نہیں لیا ہے میرا انٹرویو کسی اور کا انٹرویو یہ سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں اب یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ حمزہ شباب سی ایم کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ پرویز الائی کا کیا ہوگا نہیں 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 یہ جانتی ہے اچھا سر اب آپ کا سوال ہے اچھا یہ ہے کہ جب بچی جہاں جا رہی ہے کیا ناہور کیا سنلائی ہوگی آپ تین سو پیسٹھ پر کیوں زور دے اچھا سر تین سو پیسٹھ تو بھی تک لگی نہیں تین سو چونسٹھ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں گے یہاں پہ کس کس نے تین سو اکسٹھ پڑی ہے کسی نے نہیں پڑی ہے تو پھر جو میں بولوں گا میرا جواب مانیں گے نا تین سو اکسٹھ کہتا ہے لڑکا چودہ سال سے کم لڑکی سولہ سال سے کم اگر ان کو کوئی زبردستی ٹیک اوے یا انٹائس اوے یعنی کہ رضا مندی رازی کر کے لے جائے والدین کی مرضی کے خلاف تو وہ کیڈنیپنگ ہے کنسٹھ تین سو اکسٹھ میں گارڈین کی والدین کی ہے سولہ سال پچی کم ہو چودہ سال لڑکا کم ہو لے جانے کے دو طریقے زبردستی یا رازی کر کے اگر ایک بچہ جا رہا ہے پارک میں دور اور مجھے کوئی آگے کہتا ہے جبران صاحب وہ آپ کی بیٹی کہا جا رہی ہے تیرہ سال کی خوشی خوشی کسی کے ساتھ اور میں کہتا ہوں ہاں وہ میرا جاننے والا ہے وہ آئیس ٹیم دلانے لے جا رہا ہے تو وہ کڈنیپنگ نہیں ہے مگر اگر کوئی آگے کہتا ہے وہ آپ کی بچی خوشی خوشی کس کے ساتھ جا رہی ہے اور میں کہتا یہ کون ہے کون لے کے جا رہا ہے وہ کڈنیپنگ ہے رضا مندی گارڈین کی ہے تین سو اکسٹھ بتاتا ہے کڈنیپنگ کیا ہے اور پھر اس پر سہزائیں تین سو چونسٹھ ایمیں دی گئی ہیں تو خدارہ تھوڑا سا اگر آپ بیسک قانون پڑھ لیں گے یہ تو میں پہلے جن سے پرس کونسٹھ بتا رہا ہوں تو یہ سوال بگر دیکھ رہی نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کے توسط سے دیکھنے والوں کو کہہ رہا چونکہ یہ سوال یقینی طور پر میڈیا وہی سوال کر رہا ہے جو عوام اٹھا رہی ہے میرے بھائی بھی وہ سوال کر رہے جو عوام اٹھا رہی ہے عوام کو بھی میں بتا رہا ہوں مجھ سے وہ سوال کریں مجھ سے وہ سوال کریں جو بیرے دلائلو میری دار اچھا اب آپ کا سوال ہو گیا آپ کا سوال ہو گیا کوئی اور سوال ہے یہاں پہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں خدا کے اگین اگین یہ قانون کی ساری چیزیں یہ آپ کے علم ہے کہ چھپیس چار کو جناب میجیسٹ تصور اقبال صاحب کے پاس دعا کا ایک سو چونسٹھ ہو چکا ہے یہ آپ کے علم ہے لہور میں ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کے علم ہے کہ ایک قانون آیا ہے انویسٹیگیشن ان ٹرائلز ایک دوہزار ایک ایکس یہ ہے آپ کے علم میں نہیں ہے دوہزار ایکس کا ایک قانون آیا ہے ڈسیمبر دوہزار ایکس میں پاس ہوا ہے اب قانون کا حصہ ہے انویسٹیگیشن ان ٹرائلز ایک ریپ دوہزار ایکس مگر اس میں جو سیکشنز دیئے ہوئے ہیں وہ صرف ریپ کے نہیں ہیں اس میں لسٹ آف سیکشنز دیوی ہیں کہ کن کن وکٹمز کے بیانات ہونے ہیں اس میں تین سو چونسٹھ اے بھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سیکشنز کے وکٹمز ہوں گے ان کا ایک سو چونسٹھ ہوگا only once کتنی بار only once سیکشن چودہ دوہزار ایکس کا ایک only once میں گھر بیٹھ کے قانون نہیں بنا رہا صدر میرے گھر بیٹھ کے ٹھپے نہیں لگا رہے پارلیمنٹ میرے ڈرائنگ روم میں نہیں رہتی کچھ شکایتیں سلام آباد لے کے جائیے بہت شکریہ آپ سب کاریے بہت لبرداشت سلامت رہیے